ریسنٹلی خبر آئی کہ سلمان خان کرن جوہر کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کا نام ہے دبل سلمان خان اس میں ایک پیرا ملٹری سولجر کا کردار نبھاتے نظر آئیں گے سلمان خان نے فلم کی تیاری شروع کر دی ہے اور خود سلمان خان نے یہ بات کنفرم کی ہے لیکن اب اس فلم کو لے کر ایک ایسی بات سامنے آ رہی ہے جس کے بعد سلمان کے فینس خوش نہیں ہے کہ آخر سلمان اتنے بڑے سوپر سٹار ہوتے ہوئے کیوں اس طرح کی ڈیسیزن لے رہے ہیں ایکچلی دبل جو فلم ہے وہ پہلے شاہد کپور کرنے والے تھے اور شاہد کپور نے اس فلم سے بیک آؤٹ کر لیا تھا اپنے ہاتھ کھیچ لیا تھے اور اس کے بعد اب اس فلم میں سلمان خان کی انٹری ہوئی ہے شاہد کی ٹھکرائی ہوئی فلم پر سلمان کیوں کام کر رہے ہیں بلگے تو خود سلمان ہی جانے لیکن جو شاہد نے کہانی بتائی تھی اس فلم کو چھوڑنے کی انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ فلم کر رہے تھے لیکن اس فلم پر کام کبھی شروع ہوا ہی نہیں ہاں بس فلم کر رہے ہیں یہ بات ہوئی اس کے بعد فلم آگے کئی بڑی نہیں اور پھر کوویڈ آ گیا اور فلم کبھی ٹیک آف ہو ہی نہیں پائی اسی لئے شاہد نے اس فلم کو چھوڑ دیا اس فلم سے اپنے ہاتھ کھیچ لیا لمبے سمیے سے یہ فلم یوں ہی پڑی تھی کوئی بھی پروڈیوسر اس فلم کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا فائنلی کرن جوہر نے فلم کی سکرپٹ اٹھائی اور فلم اپنے بینر تلے بنانے کا ڈیسیشن لیا سلمان سے بات کی سلمان بھی اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس طرح سے سلمان اور کرن مل کر اب اس کہانی کو ایک بار پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے سلمان خان کی تو ان کے فینز جس طرح سے انہیں لک اپ کرتے ہیں انہیں امید ہے کہ سلمان خان نئی کہانی لے کر آئیں گے کچھ فریش کہیں گے جیسا انہوں نے بجرنگی بھائی جان کی ٹائم پر کہا تھا لیکن اس کے بعد کبھی بھی سلمان اس طرح کی کہانی لے کر نہیں آ پائے اور دبول کر کے سلمان ایک بار پھر سے کہیں وہی گلتی تو نہیں دور آ رہے سلمان خان کو اس وقت ایک بہت بڑی بلوک بسٹر کی ضرورت ہے پچھلی کچھ فلم میں چلی نہیں ہے ٹائگر تھری کے بھی ملے جلے ریسپونس آئی ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے دبول سلمان کو باکس آفیس کا بل بنا پائے گی